اللہ مرزی کی آرڈ کے اندر بڑھاتے ہیں شادی سے پہلے کہ انڈرسٹیننگ ہوگی تو پھر شادی ہوگی محمد مصطفیٰ کی اگزیمپل ہے پہلی بات تو یہ بات ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ نبیر علیہ السلام نے جو ٹرپس کی تھی حضرت ختیجہ کے سامان کے ساتھ حضرت ختیجہ کے علاوہ بھی بہت سا سامان تھا جو نبیر علیہ السلام یوز تو کیری اور انہوں نے اپنے اس انٹرمیڈیٹری غلام کے تھو نبیر علیہ السلام کی پروفائل کا پوچھا تھا نبیر علیہ السلام سے کوئی اس طرح کی کوئی انٹریکشن نہیں تھی ان کی دوسری بات نبوت سے پہلے کہ جتنے بھی واقعات ہیں نا ان کو اور میں تو کہتا ہوں مکہ کے اندر بھی جتنے بھی جب احکامات آئی ہی نہیں ہوئے ابھی تک تو اس وقت تو شراب بھی حلال تھی ٹھیک ہے کہنے کو تو اس طرح تو بہت چیزیں تھی نبیر علیہ السلام نے تو کبھی نہیں پیش رہا میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے بیک ٹریک کرنا شروع کریں گے تو پھر تو بڑا کچھ تھا جو کہ نبوت سے پہلے شریعت کے احکام سے پہلے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے علاو کیا تھا اب جب اللہ تعالیٰ نے شریعت آنے کے بعد احکام آنے کے بعد جو چیزیں ممنوع کر دیں تو وہ تو ہم پھر بیک ٹریک کرنے پہ آئیں تو پھر تو بہت چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم مثالوں میں سے نکالتے ہیں مگر یہ بات تیہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی اسی شریعت کے اوپر ہی پروان چڑھایا جو نبی علیہ السلام نے شریعت بعد نافذ بھی کرنی تھی تو یہ بات ابھی تک تو میرے پاس لیٹرچر میں نہیں اور میں نے کافی تفصیل سے ادھا ختیجہ کی لائف پڑھی ہے میں صحابیات کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ادھا ختیجہ کی کوئی ملاقات ریجسٹر تو نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ ان کو خودی ابو جہل کی داڑی بھی مل جاتی ہے جب داڑی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ابو جہل کی بھی داڑی تھی کہاں تو نکالی آپ نے ہمیں تو مسلمانوں کی داڑیاں دونڈنے میں بڑی مدیس سے مشکل سے ملتی ہیں تو یہ ادھا ختیجہ کی ملاقاتیں ذرا ثابت کرتے ہیں مجھے لیٹرچر میں سے نبی علیہ السلام سے یہ ان کو دوسری بات میں ویسے آپ کو اباب بتا دوں میری باتوں سے یہ تاثر نہ آئے کیونکہ میں اس فلسفے کا بلیور ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے خود رائج کروایا اس طورتوار کا اس مزاج کا جو صحابہ نے پریکٹس کیا تھا تو وہ علیہ مزاج جو ہے نا وہ تو آج کل کے مولویوں نے بلکل ہی پنکچر کر دیا ہے بڑے بڑا صحابی آکے ان دیفنیشن پر فیل ہو جائے گا جو آج کل کے مولوی اور علماء کرام نے نافذ کروائی ہوئی ہیں اسلام کی تشریحات تو آپ کو میں کوئی اٹھارہ انیس ایسی حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ جس میں خواتین کا اور مردوں کا ڈائلاغ آپس میں ریجسٹرڈ ہے گفتگو ریجسٹرڈ ہے لینڈین معاملات اور ریجسٹرڈ ہیں پاکستان میں جو کنزرویٹیزم کا فلیور دیا گیا ہے اسلام کا فلیور کنزرویٹیو نے دیا وہ تو بالکل بھی اسلام صحابہ سے وہ ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ سے تو ایسی سی چیزیں بھی ثابت ہیں جو کنزرویٹیو کے توتے اڑا دے گی پھر میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کے پاس وہ والا لیٹرچر کہاں سے آتا ہے جو علماء کو نہیں ملا علماء کو بھی ملا ہے میں نے علماء سے لیا ہے وہ علماء نے پھر نیچے جب آکامی باتیں اور تقریریں کی ہیں اور جریدے لے کیوں میں اس کی ریجسٹری نہیں کی اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کوئی مل جائے گا میرا کوئی اتنا مطالعہ نہیں اتنا کہ بڑے جید علماء کا آیا اور پھر بھی مجھے اگر مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی بڑا کچھ ہے سو میں اس لیبرل ورجن آف اسلام کو بالکل بھی اسلام نہیں مانتا کہ جو لیبرلز لے کے آتے ہیں مگر وہ کنزرویٹیو جو لے کے آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ پوائنٹ بھی لکھ دیا تھا یہ میں نے پوائنٹ لکھا ہوا تھا یہی میں نے پوچھنا سا آپ سے کہ پہلا جو پورے کا سیگمنٹ تھا اس میں آپ نے جو باتیں کی لوگ سننے والے اور میرے اندر بھی سوال اٹھا کہ آپ تو کنزرویٹیو کی بات کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے جب معاشرہ یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک نیوز کا کاسٹر جو ہے وہ نیوز بھی پڑھتی ہے میرے آفیس میں بھی بیٹھتی ہے آپ کے ساتھ بھی کام کرتی ہوگی جب وہ کام کر سکتی ہے تو جب میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو پھر میرے اوپر اسلام آپ نفذ کر دیتے ہیں جی اس سے بات نہیں کرنی فاصلے رکھنے چاہیے اور آپ پھر آپ سائنس کو بھی بیچ میں لے کر آئے ہیں کہ اگر وہ آپ پہلے ہی سارا کچھ کر لیں گے باتیں بھی کر لیں گے تو اس کے بعد وہ چام نہیں رہے گا تو طلاق ہو جائے گی تو پھر اس چیز کو بھی جسٹیفائی کریں محول جو ہے اس کو جسٹیفائی کریں میں تو کاسر ہوں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں کہ ایک عورت کا دین آپ نے سمجھنا ہے نبی اسلام نے اشار فرمایا کہ آپ پہلے لڑکی کا پہلے دین دیکھو بعد میں شکل صورت دیکھو میں کیسے دین دیکھوں آپ مجھے بتائیں اس سوال کا جواب کیا ہے کسی مولوی صاحب کے پاس کہ ایک لڑکی کا دین کیسے دیکھتے ہیں آپ انہوں نے دین کا مطلب بھی مذہب نکال لیا کہ لڑکی اگر نمازیں پڑھتی ہے اسے گھر جا کے اسے پوچھ کچھ کی جائے کہ وہ پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازیں تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں مجھے کیا پتا ہے ان کا دین کیا ہے تو اس طرح تو نہیں سمجھ جائے گی اور نماز پڑھنے سے دین تو نہیں آتا دین تو آپ کے ایکٹیوزم سے آتا ہے آپ کس قسم کے مسلمان ہیں آپ کو جانچ پرتال کرنی پڑتی ہے اور میں ایسی سی صحابیات کے واقعات سناؤں میرے پاس صحابیات کی ریسرچ بہتا ہے کہ جس میں نبی اسلام سے کے پاس دونوں لڑکیوں لڑکا دونوں پہنچئے ہیں رشتے کے لیے ملاقات کے بغیر کیسے پہنچ گئے سے دونوں میری باتوں سے یہ باز مفضوظہ لیں کہ کوٹشپ تو کہیں سے بھی نہیں علاو کہ آپ ڈیٹ بھی مار رہے ہوں جا جا کے پچاس پچاس ملاقاتیں کیویں ہوں یہ علاو نہیں ہے کلے رہی ہے یہ بالکل علاو نہیں ہے اس لیے نہیں علاو کیونکہ میرے ساتھ کسی کا کام کرنا بھی علاو کیسے ہے پھر نہیں کوٹشپ اور کام کرنے میں بہت زمینہ اسمان کا فرق ہے کام پر بھی انڈرسٹیننگ بھڑی ہوتی ہے آپ کام کرتے ہیں آپ کو عشق محبت پی ہو جاتی شادی تک بھی جلے جاتے ہیں راستہ تو وہ بھی ہے عشق محبت ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں پسند کا لفظ خود اللہ تعالیٰ کیاں تکے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کیاں کوئی چانس کوئنس نہیں ہے ایکسیڈنٹس نہیں ہیں ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی پسند کی دو دو تین تین یا چار چار لڑکیوں نے شادی کرو پسند کیسے آسکتے ہے کوئی لڑکی اگر لڑکی دیکھی نہیں ہوئی آپ نے اس کا دین نہیں سمجھا یہی پوائنٹ یہ بہت آسان کر کے سمجھنے کہ جب آپ ایک لڑکی سے نیت بان لیں تو مسلمان کی اپنی قیرت کا تکازہ ہے جو اپنی بہن کے ساتھ چاہتا ہے وہ یہ دوسرے کی بہن کے ساتھ بچائے گا تو میں اپنی بہن کے ساتھ تو کسی آدمی کوٹشپ نہیں چاہوں گا نا کہ جا کے پانچ ہزار ڈیٹوں کی پہ اللہانس دوں اور بائی تاوی جتنا مرضی ہے اپنے آپ کو سمجھ لیں ایمین مولوی صاحب بھی سمجھ لیں اور لبرلز بھی سمجھ لیں کہ میں ساری عمر امریکہ اور کینینا میں پلا پڑھا ہوں گوروں کو بھی وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اندر سے خون ابالیاں مار رہا ہوتا ہے جب ان کی بیٹی کا کوئی بائی فرنڈ گھر پہ آتا ہے وہ کوئی خوشی سے نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میری لڑکی کا بائی فرنڈ ہے جتنا مرضی لبرل ہوں جتنا مرضی لادینی ہوں دہریوں عیسائی ہوں جو بھی ہیں وہ یہ انسان کی فطرہ ہے کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک عورت جب علاؤ کرے گی ایک آدمی کو اپنے بسینٹی میں اپنے پریفری میں اپنے اپنے اس دائرے کے اندر داخل کرنا چاہے وہ نعوذ بلہ کوئی غلط کام نہیں بھی کرتی مگر اس لیول کے اوپر شیطان بیچ میں اگلے سے اگلا سٹیپ کی ترقیب دیتا رہے گا اور نورملائز کر دے گا ان پرانے سٹیپ کو کہ جو لے کے وہ سٹیپ نمبر ٢ونٹی ترین تک پہنچے ہیں تو بائی سٹیپ آپ نورمل ہیں اگلی ملاقات اب بائی سٹیپ کے بعد سے ہوگی اس طرح کرتے کرتے زنہ تک نوبت آتی ہے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ بھی سمجھتے ہیں نا مومن بھی کہ ہاں خیر ہے ہم زنہ نہیں کریں گے جو مرضی کر لیں گے تو اسی طریقے سے شیطان نے بھی تدریج سے ہی گناہ کروانے ہوتے ہیں شیطان بھی ایبرپت نہیں کرتا اور بڑے بڑے قرآن پاک میں جو ہے پسند ہو اس سے شادی کر لو پسند آگئی شادی کر لینی چاہیے پسند کے شادی کے بیچ میں جو سارے کا سارا پروسس ہے اس میں لیمٹس کون سی ہیں وہ بتا دیں لیمٹس کیسے بار کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بتا دیا کہ بے حیائی کے پاس بھی مت جاؤ یاد رکھیں کہ بے حیائی کا ارتکاب تو آخری لیول ہوتا ہے اس کے پاس بھی مت جاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں مت اپنا ہاتھ ڈالو کہ جس کے دیکھیں شراب کا نا ایک کترہ حرام کیا گیا ہے شراب کی بوتل نہیں ایک کترہ سے نشہ نہیں ہوتا شراب کی بوتل سے نشہ ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے پری ایمٹیو تمام طرح حکمات دی ہیں کہ اس نبیل السلام کی حدیث یہ ہے کہ ایک چروہ اپنی بیڑوں کے ریورڈ کو اپنے اس باگ اس کے میڈو کیو سینٹر میں رکھتا ہے کیونکہ کیا پتا سب سے اگلی بیڑ کسی اور کی چلگاہ کے اندر نہ داخل ہو جائیں سیف پلے کھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے بے حیائی کے پاس بھی نہ جانے کا حکم دیا ہوا ہے بے حیائی کرنے کا نہ کرنے کا تو گناہ ہے تو پکی بات ہے مگر احتیاط اتنی رکھی گئی ہے کہ آپ کا تقویٰ جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی کسی شک میں نہ پڑ جائے کہیں یہ نہ ہوگی کوئی غلطی ہو رہی ہو سو بے حیائی کا مطلب ہم سب کو اندر سے پتا ہوتا ہے ہمیں لڑکی کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی دس ریڈار ایکسٹر دیئے ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا کس قسم کی فلرٹیشن گفتگو کر رہا ہے اس کے دو مطلب نکل رہے ہیں تو یہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہانا اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ حیاء جو ہے نا حیاء یہ اصلی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد سیکیورٹی گارڈ ہے ایک لڑکی کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک وہ حیاء کا دامن رکھے کہ تو کوئی کوئی بہت ہی خبیص جانور ہوگا جو حملہ کرے گا اور بلجبر کوئی عرکت کرے گا ورنہ عمومی بندہ اپنی جو ہے نا بے باقی اس طرح پریکٹش نہیں کر سکے گا باہیاء لڑکی کے سامنے اور لڑکیوں کو بہت اچھی طریقے سے پتا چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے ان کا نظام ہے اور اگر اس کی دین پر پروش ہوئی ہے پھر تو پانچ سو میل سے پہچان لیتی ہے کہ ایک بندے کی نگاہ میں کتنی گندگی ہے یا بعد میں کتنے غلط مطلب نکل سکتے ہیں سو یہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ مسئلہ جو ہے نا اتنا بڑا نہیں ہوتا یہاں پہ مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اس کیا ہوتے کہتے ہیں پرسنیلٹی کے اس کریزما کو پریکٹس کرتے ہیں لڑکیں آدمیوں کی بات کرو لڑکیاں بھی کرتے ہیں اور وہ والے اصاف ظاہر کر کے دکھاتے ہیں لڑکیوں کو جیسے سینس آف ہیومر یا انٹیلیجنس یا پھر ویٹس جو کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکی کو پسند آئیں کسی بھی انسان کو پسند آئیں گے اور وہ اس طریقے سے ہم وار کرتے ہیں ہم وار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لڑکی کے اس ویسنیٹی میں ہوتے ہوئے جب نہیں ہوتی وہ آپ کے اس مقام پہ جہاں پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لڑکی آپ کو رشتہ بھیج دیا کوئی بات نہیں آپ کو پسند آگا مگر آپ لڑکی پر وار کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو چکنی چوپڑی باتیں کر کے یا ہسا کے یا ہیومر دکھا کے یا ویٹس دکھا کے یا انٹیلیجنس دکھا کے تو پھر آپ اتنے ہی بڑے شکاری ہیں جتنا کہ کوئی اور بندہ شکاری ہے کہ جو کسی اور طریقے سے شکار کرنے ہی کوئی شکار رہا ہے تو یہ تو میں نے آپ سے کہا جو بندہ اپنی بہن کے لیے جو چاہے تو وہی دوسرے کی بہن کے لیے بھی کر رہا ہو بس سمپل سا حصول اگزیکلی